بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپورٹس نیوز میں خوش آمد ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اسکوارڈ میں کم سکم دو تبدیلوں کا امکان ہے ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ کے پندرہ کھلاڈیوں اور ٹریور ریزوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اور اسکوارڈ کی دوبائی روانگی پندرہ کبھر کو شیڈول ہے اس سے قبل کھلاڈیوں اور سپورٹس سٹاف کو سات روز کا کرنہ تینہ مکمل کرنا ہے ذرا کے مطابق پاکستان کی ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد عصیم کا لاہور میں اہم ملوکاتیں کریں گی ذرا نے بتایا کہ محمد عصیم اور سکلین مشتاق سے ملوکات میں وائلڈ کپ اسکوارڈ پرتبادہ خیال ہوگا ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے اسکوارڈ میں کم سکم دو تبدیلوں کا امکان ہے ذرا کا کہنا ہے کہ اسکوارڈ میں دو تبدیلوں کے ساتھ اضافی پلیئرز بابل میں شامل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے خیال رہے کہ ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کے لئے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم اور نیب کپتان شداب خان ہوں گی دیگر سکوارڈ میں آصف علی آزم خان، عارس رعوف حسن علی حماد وسیم، خوش دل شاہ، محمد عفیز، محمد اسنین، محمد نواز، محمد رزوان، محمد وسیم، شہین شافریدی اور زہر مقصود شامل ہیں دیزرو پلیئر میں فخر زمان، شاہ نوازدانی اور عثمان قادر شامل ہیں پندر رکنیا سکارڈ میں پانچ میں دو ویکٹ کیپرز، چار آل راؤنڈر اور چار فسٹ بولر شامل ہیں بلڈ کپ کے تمام میچوں سے باخبرینے کے لئے ہماری نیوز چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دباہ دیتا کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کننکیشن آپ تک بروقت پونکتا رہے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ